الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی سید بلد آدم وخاتب الانبیاء وعلا آلہ المجتبہ وعلا کم الیتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات آلہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشي واوافر بناء موسیقا 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 سامینِ محترم علماءِ گرامِ قدر یہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے کلیام شیف سے تشریف لائے ہوئے سابزادہ شاوان فرید صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور عرفان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں جتنے حضرات آپ یہاں میرے منتظر رہے اور میرے کچھ بیان کے لیے بھی منتظر ہیں جو اب بحمد اللہ شروع ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مقدس مہینہ ہے باحترام مہینہ ہے ویسے تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شریعت میں مہینوں کے خواست ہیں اللہ نے یہ جو زمانے کو پھیلایا ہے زمانہ کیا ہے زمانہ زمان ہے زمانہ زمان ہے اور زمان کا معنی لمحہ ہے ایک سیکنڈ تو ایک لمحہ جب گزرتا ہے تو دوسرا لمحہ آتا ہے دوسرا گزرتا ہے تو تیسرا آتا ہے تو جب یہ لمحے مل جاتے ہیں تو ایک وقت کی اس کو وقت کہتے ہیں اللہ اللہ ماشاءاللہ کلمہم بالبخر قرآن مجید نے آنکھ کے جھبکنے کو لمحہ کہا آنکھ کی جھبک جو ہے اس کو لمحہ کہتے ہیں لمحن عربی میں آنکھ کی جھبک کو کہتے ہیں کیونکہ وقت آنکھ کے جھبکنے کی مقدار جو ہوتی ہے وہ اتنے قلیل وقت کو لمحہ کہا جاتا ہے کلمہم بالبخر کہ آنکھ کے جھبک یہ ہے وقت تو اصل کیا ہے لمحہ ہے آپ ٹی وی کے ٹی وی پر تصاویر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نکتے نظر آئیں گے جب یہ ٹی وی خراب ہو جائے تو پھر یہ سارے نکتے ہو جاتے ہیں تو جب ٹھیک رہے تو آپ کے جدید جو اس میڈیا کے سے متعلق لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ ہوا کے توش پر جو آواز اور تصویر منتقل کی جاتی ہے پورے رنگوں کے ساتھ دیکھیں آپ جدید دور میں سانس لے رہے ہیں یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے یا میں اس دور کی بات کروں جس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی تو آپ غور کریں اس دور میں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو دعوت فکر دیتی ہیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے سلسلہ کیا ہے بلیک ان وائٹ ٹی وی ہے رنگین ہے دو ایک اس میں ہے نا تو پروگرام چل رہا ہو میں اپنی موضوع کی طرف آؤں گا بات میں بڑے ٹھتانے کی کروں گا گھما پھرا کر کروں گا بات کو نہیں گھماوں گا گھما پھرا کر بات کروں گا کیا بات اپنے وہ تا پر آنے تو بلیک ان وائٹ جو ہے تصویر پروگرام اگر سٹیشن سے بلیک ان وائٹ میں چل رہا ہو تو رنگین ٹی وی پر بھی بلیک ان وائٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہاں رنگین وہاں سے چل رہا ہو تو اب لوگوں کی استعداد کے مطابق ان کے پاس ٹی وی ہوں گے کوئی کسی کے پاس بلیک ان وائٹ ہے کسی کے پاس رنگین ٹی وی ہے کسی کے زباز بہت عالی ہے تو اگر رنگین نشر ہو رہا ہے تو رنگین کو وہی رنگین صورت میں دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس رنگین ٹی وی ہوگا کیونکہ رنگین ٹی وی میں ان رنگوں کو قبول کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھ دی جاتی ہے وہ جو نشر ہو رہے ہیں نشریات جو ہیں ان کو بیانے ہی وصول کرنے وصول تو بلیک ان وائٹ بھی کر لیتا ہے صرف وصول کرنا نہیں انہیں رنگوں کے ساتھ اس میں صلاحیت رکھ دی جاتی ہے اس لیے وہ اسی رنگینی کے ساتھ اس کو وصول بھی کرتا ہے اور پھر آپ تک بھی پہنچاتا ہے پھر اگر دیکھنے والے کی نظر میں مزید رنگینی ہو رنگینی سے محضود ہونا جانتا ہو تو وہ رنگین ٹی وی کی اس پچر میں مزید رنگ بھر دیتا اور اگر رنگین پروگرام نشر ہو رہا اور کسی کے پاس بلائک ان وائٹ ٹی وی ہو اب وہ کہے جناب کہ اس میں رنگی نہیں یہ تو بیرنگ ہے یہ کوئی خوبصورت نہیں ہے اس میں کوئی رنگین ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بھائی تم اپنا ٹی وی بھی تو دیکھو تم ٹی وی وہ لے آئے ہو کہ جس میں نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی دیکھنے کا ڈھنگ ہے ہے جی اور جس کو دیکھ کر سارا مال تنگ ہے یہ ٹی وی کہاں سے اٹھا لیا خدا جی نے چرا کر لیا کسی سے اٹھا کر لیا اس کی قیمت دیکھو اس کی حسیت دیکھو رنگین پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو رنگین ٹی وی لاؤ جس میں رنگ بھرا ہوا ہو اس کو رنگ قبول کرنے کی استعداد ہو کائنات میں یہ جو لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم اسٹیشن سے جو رنگین پروگرام نشر کر رہا ہے ازل سے ابت تک ہر لمحہ اس کا پروگرام نشر ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام کئی بار لگتا ہو نہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر لمحہ نئی آن میں ہے نئی جلوے جلوے میں آتا ہے جلوہ گر ہوتا ہے جس طرح لمحے بدلتے ہیں اس کی شان جلوہ بھی بدلتی ہے جگر نے کہا تھا کہ ہر لہزہ شان حسن بدلتی رہی جگر ہر لہزہ شان حسن بدلتی رہی جگر ہر ہر لہزہ شان حسن بدلتی رہی جگر اور ہر ہر آم جگر جگر دیکھتے رہے ہر آم جگر جگر دیکھتے یہ تو نگاہیں ہیں یہ تو نگاہوں پر منحصر ہیں یہ نگاہیں ہیں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جنو جانور بھی دیکھتے ہیں حشرات الارض بھی دیکھتے ہیں اللہ نے اندہ کسی کو پیتا نہیں کیا ہر کسی کو آنکھ بھی ہوا سے خمسہ عطا فرمائے لیکن انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے میں بہت بہت فرق نگاہ تو سب کی ہے وہ نگاہیں جو سید الورا کے چہرے پر پڑتی تھیں وہ ہی مکہ ہے مکہ کا شہر ہے جس میں ایک گدہ ہے جس کا نام یافور ہے وہ دیکھتا ہے چہرے مصطفیٰ کو تو آنکھیں جھکا لیتا ہے وہ بھی تو حیوان ہے نا اس حیوان میں حسن رسول کا عدب موجود ہے اس کی نگاہیں عدب کرتی ہیں اور ایک وہ نگاہیں ہیں جو بار بار گلی میں آتے جاتے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں اپنے خاندان کے لوگ ہیں اپنے عزیز ہیں لیکن ان کو وہ نگاہ نہیں ملی وہ نگاہ نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اشاق کے چہروں کو دیکھتے ہیں وہ بھی نگاہ ہے لیکن اس نگاہ میں نگاہیں سب ہیں لیکن یہ نگاہ کیسی ہے جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں چسم بدور کیا نگاہ ہیں یہ بھی نگاہ ہے فرق ہے ہر چیز میں فرق ہے تو لمحہ بلمحہ جو جلوہ دکھایا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ میں رنگ نہیں ہے ہے وہ خود بے رنگ ہے لیکن اس کا جلوہ جو ہوتا ہے وہ رنگوں میں ہوتا ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ پاور بجلی ہے نا اس کا کوئی رنگ ہے نہیں نا رنگ کسی نے رنگ دیکھا ہے نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں پاور بجلی اس کا کوئی رنگ نہیں ہے لیکن دس ہزار بلب آپ مختلف رنگوں کے اس کے سامنے اس سے جوڑ دیں اس سے کنیکشن لیں بلبوں کا سرخ سبز نیلا پیلا جتنے رنگ ہیں تو بجلی اس میں پتہ چلے گا کہ بجلی کے اتنے ہی رنگ ہیں بجلی کے اتنے ہی رنگ ہیں جس میں ظہور کر رہی ہے تو اصل میں دیکھا جائے تو سب کو باشعور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جس اس کا جو مظہر ہے جہاں سے یہ ظہور کر رہی ہے رنگ تو اس میں رکھا ہے جو اس کو روشن کر رہی ہے وہ بے رنگ ہے بجلی کا رنگ کوئی نہیں ہے اسی طرح کائنات کا جو خالق ہے وہ جسم سے بھی پاک ہے اس لیے کہ جسم حادث ہے اور وہ قدیم ہے عبدالعباد سے ہے عزل سے ہے نہ اس کو کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے تو اس کا جلوہ جو ہے وہ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بے رنگ جسے اس مورد تھی انہوں نے بھی یہی فرمایا نا کہ بے رنگ وہ ہے اور جسے اس مورد تھی جو انسان کی مورد ہے اس میں وہ جلوہ گری کرتا ہے کوئی کس رنگ کا ہے کسی کا انداز نگاہ کچھ ہے کسی کا چیرہ کچھ ہے مختلف انداز ہیں سیکڑوں شکلیں سیکڑوں جلوے چین ملتا نہیں نگاہوں کو آپ دیکھیں نا آپ جا رہے ہیں بادار میں ایک چیرے پر نظر پڑتی ہے وہاں سے ہٹتی ہے دوسرا چیرہ سامنے ہے اس سے ہٹتی ہے تیسرا سامنے ہے تو کیا ہے انسان پنجابی چانل اکھیاں وقت بے آ ہونا اکھیاں وقت بے آ ملنا ہے پھر کسا تکا دے کسا نہ تکا تو یہ جلوہ گری ہے اس کی اور چہروں کو دیکھیں اس میں تنوہ ہے ورائٹی ہے ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا نہیں جی ایک لمحہ دوسرے سے نہیں ملتا لمحے گزر رہے ہیں وقت کائنات پر یقصان گزرتا ہے لمحہ ایک ایک لمحہ جو ہے گزر رہا ہے لیکن وہی لمحہ اس لمحے میں کچھ انسان مصروف عبادت ہیں اللہ کی یاد کر رہے ہیں کچھ لوگ لوٹنے کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ کس کو کس طرح لوٹا جائے کوئی اسی لمحے میں دھوکہ دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں فراود کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اسی میں اسی لمحے میں ایک سچا انسان سچ بول رہا ہے تو دوسرا جھوٹا جو ہے جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو مختلف اس کے مظاہر ہیں لمحے کے وہی لمحہ دیکھئے نا کہ وہ اتنا بھاری لمحہ ہے اتنا سخت لمحہ ہے کہ میں نے ابھی تعدہ سلام کہا تھا اس کا ایک شیر مجھے یاد آگیا کہ ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پر سلام ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور سجدے میں ہے سجدے میں بھی حسین کے سجدے میں بھی لمحات گزر رہے ہیں لیکن ان لمحات کا مقام کا اندازہ لگائیں اور جو قاتل نے سر پر تلوار لے کر وہ کھڑا ہے وہ لمحہ بھی تو اس پر گزر رہا ہے وہ لمحہ حسین کا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزر رہا ہے اور وہ لمحہ حسین کے سر پر جو قاتل تو لمحہ تو وہ ہے لمحہ تو معصوم ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ لا تصب تہرہ زمانے کو گالی نہ دو اللہ ہوت تہرہ اللہ ہی وقت ہے اللہ ہی زمانہ ہے یہ کہتے ہیں نا ہمارے لوگ بڑا زمانہ بڑا برا آگیا یہ غلط لفظ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ برے ہیں ذہنیت بری ہے زمانہ پاک ہے کیونکہ اللہ حضور نے فرمایا اللہ ہوت دہر اللہ ہی وقت ہے اللہ ہی زمانہ ہے کیونکہ زمان و مکان کا تصور اسی کی ذات سے ہے اس نے پیدا کیا ہے تو لمحات گزرتے ہیں آپ توجہ سے سور میں نہیں بات لمحات گزرتے ہیں لمحہ بلمحہ وقت جب لمحے ملتے ہیں تو منٹ بنتا ہے منٹ ملتے ہیں تو گھنٹا بنتا ہے گھنٹے ملتے ہیں تو دن بنتا ہے دن ملتے ہیں تو سال بنتا ہے یہ ایک محیط وقت بن تک بن یہ لمحہ یہ لمحہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے تو یہی لمحہ ہے جس سے زمانے اور سال بنتے ہیں اور صدیان بنتی ہیں جس کو ہم نے ہم ضائع کر رہے ہیں اکثریت ہماری ان لمحات کو ضائع کرتی ہے ہمارے صوفیاء نے انہی لمحات کو بہت غنیمت جانا تھا اور ہر ہر لمحہ ہر ہر سانس کیونکہ سانس ایک ہے سانس یوں انسان سانس لیتا ہے تو اس سانس کی جو مقدار ہے اس کو بھی لمحے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کیونکہ اس کے کھینچنے میں بھی وقت کم ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے صوفیاء نے کہا تھا کہ دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم دم بدم ہر گھڑی لہزہ بلہزہ دم را اپنی سانس کو غنیمت دانو غنیمت سمجھ اللہ کا فضل سمجھ وہم دم شو بدم اور اپنے جو سانس لے رہا ہے اس کے سانس کے آنے جانے کا شعور رکھ کہ تیری کوئی سانس اس کی یاد کے بغیر تو نہیں نکل دے رہی اس کا آنا جانا اس کی یاد کے سوا تو نہیں ہے دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم واقف دم باش دم را دم بدم بے جا مدم یہ جو تم سانس لے رہا ہے اس کو اس سانس سے متلے رہے واقف دم باش دم را اور اپنی سانس کو دم بدم ہر لیدہ بے جا مدم یوں نہ نکال دے تو یہ صوفیاء صوفیاء کا منبع تعلیم انبیاء ہے سرچشم تعلیم جہاں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں انبیاء ہیں انبیاء نے یہ تعلیم دی تو جو لوگ اس مقام پر پہنچے آپ ذرا توجہ کریں میں اپنے سامین کو کچھ گزشتہ لبھات کی طرف لے جاتا ہوں کہ آپ ذرا تصور میں لائیں حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس کے لمحات کو ہم چشم تصور میں حضور کے اہد مبارک میں ذرا جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں کہ حضور وہ اپنے حجیشیف سے نکلے ایک تصور ہے لیکن ایک تصور ہے لیکن اس تصور کا بھی ایک مقام ہے حضور خجیز تشریف لا رہے ہیں صحابہ کھڑے ہیں منتظر ہیں اور جو اصحاب صفحہ ہیں ان کے لئے آپ کچھ فکر میں ہیں کہ ان کو بہت دن ہو گئے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا حضرت غور رہرا حضرت صحیب رونی آج بھی مولانا سے ذکر ہو رہا تھا ریاض صاحب سے تو حضرت صحیب رونی اور بلال حبشی حضرت امار آج ہے غریب صحابہ غریب ترین صحابہ ان سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں تھا تاریخ اٹھائیں تو انسان برتہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ حضور کے غلام کیا دیکھنے کے لئے وہاں آئے تھے کیا چیز تھی جس کے لئے وہ مدینے اور مکہ دوڑتے رہے جس کے پاس آئے اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا پوری کائنات اس کی تھی لیکن اس نے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا تو ثابت ہوا کہ صحابہ دنیا طلبی کے لئے اور حضور کے خانے نعمت پر اچھا کھانے کے لئے اور اچھا لباس پہننے کے لئے مال و مطا کی فراہمی کے لئے حاضر نہیں ہوئے تھے دیکھیں نا یہ تو ہوتا نا حضور کے پاس سب کچھ ہے ہمارا ایمان ہے اور آپ کے لئے ہے سب کچھ لیکن بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تین تین دن فاقع ہوتے تھے بھائی کتنی بڑی جماعت ان کے پاس کیوں آئی جو خود فاقع میں ہیں جو خود فاقع میں ہیں وہ دوسروں کا کیا بند بس کریں گے سات سات دن حضرت عبور ارق فرماتے ہیں کہ ہم سات سات دن بھوکے ہوتے تھے ایک گھٹلی جس دن گھٹلی بھی نہیں ملتی تھی خجور کی تو ہم سمجھتے تھے کہ آج بھوکے ہیں اگر خوش گھٹلی بھی موں میں ہوتی تھی تو سمجھ رہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اس طرح دکھ درد اور غربت کا دور صحابہ نے حضور کے ساتھ گزارا سمجھ اس لئے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے اور مخدوم صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت اور جن کے مقام کو تمام علو العظم صحابہ نے زی مرتبہ صحابہ نے تمام دابعین نے تمام اکابر امت نے تسلیم کیا ہے اور آپ کی عظمت کے سامنے اپنے گردن تسلیم کو خم کیا ہے یہ وہ یہ میں ایک ماذ اپنی سنیت ہونے کو ثابت نہیں کہنا کہ میں ان کی تعریف کر رہا میں حقیقت بتاتا ہوں میں بڑا کھلا آدمی ہوں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ضرور کرتا لیکن جب میں صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھتا ہوں جو حضور کے ساتھ انہوں نے پیش کی وہ قربانیاں اس قربانی کا مقام علی سے کوچھو آج امت سرکوں میں تقسیم ہو گئی کوئی شیعہ ہے تو کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی غیر مکلد ہے ان زبات مقدسہ کو ان فرقوں میں خدارہ تقسیم نہ کرو علی اگر بریلویوں کا مولا ہے تو دیوبندیوں کا بھی مولا ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ سید عالم نے جب فرمایا تھا کہ من کم تو مولا ہو فالی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے کیا دیوبندیوں محمد مولا مولا نہیں ہے کیا کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کو اپنا آقا نہیں سمجھتا کیا کوئی غیر مکلد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ اپنا آقا نہیں مانتا کسی کی یہ جرت نہیں ہے کسی کی جرت نہیں ہے سب کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا سید الولین والآخرین فخر انبیاء صاحب اللہ صاحب اللہ 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 وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں اور آپ ہمارے آقا و مولا ہیں شفیع المزدبین ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے ترے تکبیر ترے رسالہ ترے حضری یا علی اصلاع علی مہار شریف اصلاع ماشاءاللہ انہوں نے اپنی نسبت بتائیے کہ ان سے سارے عزرات سے نسبت رکھنے والے ہیں مگر جن آستانوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں آج سارے آستانے آستان حسین پہ سجدہ ریس ہیں انہوں نے توسا شریف مہار شریف اور تمام آستانوں کا ذکر کیا سیال شیف کا تو ہمیں ان کی عزمت ہم تسلیم کرتے ہیں مسلم ہے ہمارے بزرگ ہیں صوفیاء کبار ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی ہم مانتے ہیں ان کی عزمت اپنی جگہ لیکن یہ حسین کا اہلِ بیعت کا اتنا براہ آستانہ ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا اتنا بڑا آستانہ ہے کہ یہ سارے آستانے اس کے سامنے ذروں کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا کائنات میں اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کا آستانہ ہے آپ کی بارگاہ یہ ہمارے صوفیاء کے جتنے آستانے ہیں یہ چھوٹے موٹے ہمارے نتیج تو بہت پڑے ہیں لیکن ان کی نسبت سے دیکھیں دیکھیں نا آپ اگر کہیں کہ ماذا اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی نظر گستاخ ہے تو آپ بے عدب ہو جائیں گے لیکن پیر مہر علی شاہ اگر کہیں کہ گستاخ حقیق تھے جہاڑی اگر آپ کہیں تو آپ گستاخوں میں شمار ہوں گے کہ یار اتنے بڑے ولی کو گستاخ کہا گیا کہ رسول اللہ کا گستاخ ہے ماذا اللہ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب جس ذات کو کہہ رہے ہیں ان کے سامنے جو ذات ہے تو اس کی مناسبت سے پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ گستاخ حقیق تھے جہاڑی ہیں مہر علی شاہ ہمارے لئے بہت بڑے تھے ہی اور ہیں لیکن جس وقت بارگاہے جناب محمد رسول اللہ میں حضر ہوتے ہیں تو انٹھ کرتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری تھے تو یہی مناسبت ہے مہار شریف ہو توسا شریف ہو سیال شریف ہو گورڑا شریف ہو اجمیر شریف ہو کوئی شریف ہو یہ سب اہلِ بیعت کے غلام ہیں سیدہ زہرہ کی ذریت کے غلام ہیں کیوں ولایت ان کے در سے ملتی ہے بولیں بلایت اہلِ بیعت کے گھر سے ملتی ہے اس کی وجہ کیا ان کا بابا علی المرتضی سلطان الاولیاء نہیں ہے بلایت 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 ہے جی تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ بلایت بلایت کہ اولیاء اللہ پر کوئی غام نہیں ہے آپ پتہ ہیں مجھے علماء بیٹھے ہیں آپ پتہ ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول کچھ بھی ہو سب سے پہلے آیات کا اطلاع اس وقت کے لوگوں پر ہوتا ہے جو موجود ہوں مختلف کیسز میں مختلف معاملات میں آیات اترتی ہے تو جو لوگ موجود ہوں ان پر اطلاع بتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کے صحابہ اکرام میں کوئی ولی ہوئی نہیں اور ظنون مصری جنہیت بغدادی سرائی سکتی معروف کرتی ہے جی ابو بکر شبلی یہ سب ولی کہیں بابا فرید ولی کہلائیں حاجہ محمد الدین غزت پیرانے پیر ولی کہلائیں مہاشیف والے ولی کہلائیں توسے والے سیال والے گوڑنے والے سارے ولی کہلائیں لیکن صحابہ کے دور میں یہ آیت کیا اس کا معنی یہ کھو گئی کیا صحابہ میں سے ماز اللہ کوئی ولی نہیں تھا تو اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری یہ کیا چودہ سو سال بات والوں کے لئے اتاری کوئی مجھوٹ کا بتائے اللہ جو فرماتا ہے کہ نماز پڑھو زکاة دو کیا اس وقت کے صحابہ نے زکاة دی کی نہیں نماز پڑھی کی نہیں مخاطبے اول وہ تھے کہ آپ چودہ سو سال بات پیدا ہونے والے میرے راستے میں مال دو صدیق اکبر نے پیش کیا کی نہیں حضرت اسبان نے پیش کیا کی نہیں یہ مال آپ پیش کہتے رہے یہ صحابہ پیش کرتے رہے صدیق اکبر پیش کرتے رہے تو اللہ نے حکم دیا مال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کرو جہاد کے لئے تو صدیق اکبر نے پیش کیا حضرت اسبان غنی نے پیش کیا بڑھ چڑھ کر پیش کیا ہر صحابی نے اپنی طاقت کے مدار اس پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا کی نہیں تو ان سارے خطابات کے مخاطبین اول صحابہ قرار پائیں اور آپ مانتے بھی ہیں اور آپ کو ماننا پڑتا ہے تو ولایت کے سلسلے میں آپ کیوں خاموش ہیں کہ جی بلی تو ہمارے ہی باپ داتا ہیں ماذا اللہ صحابی نہیں ہے کیوں بھائی صحابہ کو جو معروم کرتے ہو اگر صحابہ معروم ہیں تو پھر تابعین کو کس طرح بن سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کے ساتھ جاتے رکھئے یہ سلسلہ تو زہر ہے سونے کا سلسلہ کڑی زنجیر ہے سلسلہ آدمی میں کہتے ہیں زنجیر کو یہ زنجیر ہے اس لیے کہتے ہیں نا سلاسلِ اربا سلسلہِ چشتیا تو زنجیر ہے ایک کڑی دوسرے سے دوسری تیسرے سے تیسری چوتھی سے بلی ہوئی ہے کیا سلسلہ ایک ایف ہے اللہ اللہ کیا دس بدست آئی ہے ہم تک مستیر تو یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے سلسلہ اسی کو کہتے ہیں سلسلہ ادھر دیکھیں میری طرف بھائی موبائل بن کریں یہ اس دور کی سب سے بڑی لانت ہے سمجھائیں موبائل فائدہ بھی ہے لیکن سب سے بڑی لانت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے جو مادرن حاجی ہیں یہ مطافے بھی حضور یعنی مطافے پھر رہے ہیں عبادت تواف عبادت ہے اور موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوئے ہیں گھومبا آ رہے ہیں باتیں اور ہو رہے ہیں سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ کی جانی شریف سامنے ہے اور موبائل بج رہا ہے ہاتھ میں شرم آیا ہونا چاہیے کوئی غیرت بھی کچھ جید ہے اتنے بے غیرت ہوگئے مسلمان کیا قبر میں بھی لے کر جاؤگے موبائل کوئی مقام ہوتا ہے تو سلسلہ جو ہے یہ وابستہ ہوتا ہے تو سلسلے سرخیلے سلسلہ چشتیا علی مولا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ باد والے ولی کہلانے لگے اور جو بابا آدم ہے وہ ولی نہیں ہے گوڑنے شریف والے ولی ہوگئے سیان شریف والے ولی ہوگئے توسے والے مہار والے فخر جہاں دل بھی سارے ولی ہوگئے اور انگاباچی والے لیکن جن سے سلسلہ مر رہا ہے وہ ولی نہیں ہے مولا علی تو ظاہر ہے ماننا پڑے گا بولیں بھائی سلسلہ ان سے کیوں ملاتے ہیں ولایت کی تصدیق کے لیے تو جس سے سلسلہ ملاتے ہیں وہ کیا ہے صحابی بھی ہے صحابی آئے کے نہیں بولیں علی صحابی آئے کے نہیں تو ولیوں کے سردار مانتے ہیں آپ کے نہیں سارے مانتے ہیں کی نہیں اور بولے تو صحیح تو پھر ثابت ہوا کہ صحابی جو علی ہیں وہ ولیوں کے سردار بھی ہیں اور پھر صحابی بھی ہیں ثابت ہوا کہ صحابی ولی بھی ہیں تو اللہ اِنَّا اُولیاء اللہ کا اطلاع سب سے پہلے صحابہ پر ہوگا کہ صحابہ اللہ کے ولی ہیں سمجھائی لیکن عرف میں صحابیت ایک ایسا درجہ ہے کہ ہم جس نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو چاہے چند سیکنڈ کے لیے بھی ایک ہی نظر کو اس نے دیکھا ہو تو وہ درجہ صحابیت پر فائض ہوتا ہے اور اس کا مقام اس لیے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ولایت کا فرمایا ہے تو ولایت کو یوں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آپ بتائیں کہ علی کس گھر کا فرد ہے بولیں حضور آپ کو پتا نہیں کہ حضور نے چادر منگوائی جب یہ آیت اتری وذکرنا ما یتلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمت سبحان اللہ یا نسان نبی لستن کاہد من النسائے نتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع اللذی فی قلبه مرض وقلن قول معروفا جب یہ آیات اتری اے نبی کی بیویو تم پرتے کے پیچھے آ کر جگر کوئی تم سے بات کرنا چاہے تو تم ایسی بات نہ کیا کرو فیتمع اللذی فی قلبه مرض کہ تمہاری بات میں لچت دیکھ کر تم سے بات کرنے والے کے دل میں تمہارے متعلق کوئی غلط سلک بات خیال کوئی پیدا ہو جائے ایسی بات نہ کیا کرو سیدھی سامنے کی بات کیا کرو بات کر کے وہ چلا جائے ہٹ جائے اور اے نبی کی بیویو اپنے گھر میں ٹھہرا کرو یہی رکا کرو یہ قرآن مجید ہے اور جو جہلیت اولا وہ پہلا دور تھا کہ اپنے زیب و آرائش اور بن سمر کر بازار میں یبائر نکل اپنے جوبن اور حسن دکھانا یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے دیکھو نبی کی بیویو نماز قائم کرو نماز پڑھا کرو وآتین الزکاة اور زکاة دو وآتین اللہ اللہ کی عطاعت کرو اور اس کے رسول کی عطاعت کرو دیکھے یا ایک نکتہ آگے میں نے کسی جگہ بیان بھی کیا تھا آتی رزقاة وآتین اللہ ورسول کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کیونکہ رسول اللہ کی بیویوں سے مخاطب ہے نا تدبر فی القرآن چاہیے رسول اللہ کی بیویوں سے اللہ مخاطب ہے تو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے خامد کا اطباع کرو اے نبی کی بیویوں اپنے خامد کا اطباع کرو نہیں اللہ کو معلوم تھا کہ خامدوں کا اطباع جو ہوتا ہے وہ عام سی بات ہے کیونکہ خامد اور بھی ہیں بیویاں اور بھی ہوں گی ہیں بھی قیامت سید نصیر نصیر شاہ آتین اللہ وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسول اللہ اور رسول کی تو اللہ دیکھیں تو یہ چل رہی ہے میرے ساتھ اللہ ایک مرتبہ ہے نا اللہ کا کوئی جسم ہے بولے جلدی بولے اللہ کوئی نور اللہ نے نور سے تشبیح دیا اللہ نور سما بات بارا لیکن نور کبھی کسی نہیں دیکھا کوئی جسم کوئی نور کوئی جلوہ کوئی چیز کہیں کسی نے دیکھی نہیں لیکن فرمایا اس کی داد کرو جس کو کسی نے دیکھا ہی جس کو یہ بحارت پہنچ ہی نہیں سکتی پا ہی نہیں سکتی اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی جو جسم نہیں ہے جو نور نہیں ہے جو عقل سے ورا ہے اس کی تات کو ہاتھ ہوگی کیا تات تو اس کی جاتی ہے جو سامنے ہو جو نظر آئے رسول اللہ نظر آتے تھے جسم تھا اللہ کا جسم نہیں تھا حضور کا جسم تھا تو حضور کے اس جسم کو بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اس کی اطاعت کرو یہ نہیں کا کہ اس جسم کی اطاعت کرو بلکہ آتینا الزکاة وعتینا اللہ ورسول اپنے عہدے کا ذکر کیا کہ میں اللہ ہوں اللہ کیا ہے اللہ السمد کیا ہے لن یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفو ون احد یہ اپنی تعریف کی اپنی صفات کی نمائی ان صفات کے پیچھے چلو ان کا حکم مان صفت بور رہی ہے ذات زبان سے پاک ہے جسم سے پاک ہے لیکن ان کے موں سے کہلوا رہی ہے کہ تم کہو اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں گویا جس طرح اللہ جسم سے پاک ہے اس طرح محمدیت کی جسم سے بنا ہے محمد کو جو نہیں سمجھ سکتے وہ سچے ہیں کہ محمد جسم کا نام نہیں ہے محمد مرتبے کا نام ہے جس کا تعلق اس جسم پاک سے ہے اس مرتبے کا ظہور اس جسم پر ہوا اس لیے اللہ نے عوضے کا نام لیا وَعْتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهَ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں کیونکہ جس طرح اللہ ایک مرتبہ ہے ایک عظمت ہے اس طرح محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی ایک عظمت ہے ایک مقام ہے ایک منزل ہے ایک منصب آلہ ہے اس لیے محمد عربی کی بشریت اور نور پر بحث کرنے والوں سوچو تم محمد مصطفیٰ کے جسم کے متعلق سوچ رہے ہو کہ یہ نور ہے نہیں جی بشر ہے کہا جو تھا میں تمہارے جیسا انسان ہوں تمہارے جیسا انسان ہوں ایک میں بات ہوں محسوس نہ کرنا مصطف کم کم کے مخاطب کون تھے اس وقت مکہ کے مشرق تو کیا رسول اللہ ان جیسے تھے وہ تو مشرق تھے بولو مولونا ریاض صاحب بولو مصر کم مشرق مخاطب آن کے نہیں اللہ فرمار رہے تو آگ میں تسان جاں ماز اللہ شرق مٹانے مشرق آرہے مشرق کیسے کیسے ہیں کم کے مخاطب تو مشرق ہیں اوہ تے آنے تو بشر رہے اوہ آنے تو بشر رہے اللہ آنے من رسول تے بیعت فضول اللہ آنے من رسول رہے اوہ آنے نے بشر رہے اوہ 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 کرنے بیس مشرقین جڑے مشرق ہے جڑے دارہ سلام تو خارج ہے جڑے مرتب ہے مردود ہے وقت نمرود ہے فیرون ہے آمان ہے شیطان ہے صرف شیطان ہے شیطان الرجیم ہے اوہ لوگ آنے اسانجے بشرے اوہ آنے تسی کہو آنے ہو تسی تا کلمہ پڑھنے ہو اوہ تسی کلمہ پڑھنے ہو کلمہ پڑھنے ہو اوہ ہی گلہ کرنے ہو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کلمہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لئے مشرک کہلاتے رہے اور آج جو یہ ہے بشر ہیں ہم مانتے ہیں کہ لبادہ بشری میں تشریف لائے میرا اکشیر تھا نور بشر کو بڑا موضوع بیعث بنایا ہو میں اکشیر کہا تھا کہ ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک خاکی 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 میں بتاؤں خاکی 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 میں امس کروں کہ کیا ہے مقام بشریت محمد یا کیا ہے کہ نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک اللہ کا نور جو ہے اتا اتن وارے اوہ انہ وارے گئے قربان ہونا رہا کہ جس ویلے حضور دے نقص و نگار سیدہ آمنہ کے رحم مبارک میں آپ جلوہ فرمائی کر رہے تھے ظہور ہو رہا تھا نقص نگار کا مک چند بدر شاہ شانی مک چمک لات نورانی کالی ظلف سیاک مستانی مکمور اکی حنمت بھریان جس وقت حضور جلوہ فرمائی فرمارے تھے اس دور میں بھی مادر شکم میں بھی اس وقت جو سننے والی سواتے ہیں وہ سن رہی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے سورت گرے کے این قدو قامت کشید سورت گرے کے این قدو سورت گرے کے این قدو قامت کشید سورت گرے کے این وہ سورت گرے سورت گرے خود رو کیا کہتے ہیں سورت گرے نقاش چین راؤ سورت یارم بی اور چین نے سورت گرہ راؤ جل سورت یارم بی میرے یار کی سورت کو دیکھ خسرو دلوی تو بھی بڑے نقش نگار کرتا ہے سورت گرے نقاش چین راؤ سورت یارم بی یا سورت کش این چنی یا تر کن سورت گری یا ایسی سورت کھینج کے سامنے لا میرے یا پھر اس فن کو چھوڑ دے یا سورت یا رسال یا حضر یا حضر یا گولہ پیر نصر و دن نصر یا اللہ 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 تو کیا ہے جب مادر شکم میں جناب محمد الرسول اللہ آمنہ کے لال کے نقش و نگار سورت پذیر ہو رہے تھے تو اس وقت یہ کہ آواز آ رہی تھی کہ سورت گرے بیوہ نگار یا میخوہ باکر میخوہ کے شہر پریچے قیامت کشیدہ جس صورت گرم نے یہ حسین قد و قامت کے نقشہ کھینچا ہے اس نے شہپری کلم سے بادشاہوں کے کلم جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پر ہوتا ہے اس شہپری کلم سے کیا قیامت کا نقشہ کھینچا ہے تو یہ جو غذر والے ہیں نا بیٹھ جو بیٹھ جو تو یہ وہ نظر یہ نظر کی بات ہوتی ہے میں کیا عرض کر رہا تھا یہ آ جاتی ہیں ذوق اور نسبت کی باتیں بھی کیونکہ یہ محفل ہی نسبت کی ہے تو میں کیا کہا رہا تھا کہ ولایت جو ہے یہ منبع ہے جناب علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ولی نہ ہو جو سردارِ اولیاء ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ فلان سلسلہ میں ایک بدات بھی کرتا جانا ہوں کچھ کہتے ہیں جناب کہ فلان سلسلے کی نسبت علی سے نہیں ہے یاد رکھو کہ جو خلافت کی بیعت تھی وہ اور بیعت تھی خلفاء راشدین نے جو بیعت کیا یا لوگوں نے جو ان کی بیعت تھی وہ خلافت محمدیہ کی بیعت تھی کہ ہم آپ لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں یہ بیعت تھی بیعت کے خلافت جس کے متعلق حسین ابن علی نے انکار کیا یہ وری خلافت تھی جو خلافہ راشدین کی خلافت اس لئے علی نے بھی تسلیم کیا سب نے تسلیم کیا یہ خلافت یہ بیعت اور ہے مجھے آپ پتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی حضور نے کوئی صحابہ نے ایسی بیعت فرمائی جس کو ہم بیعت طریقت کرتے ہیں جو آج کل پیروں میں مروج ہے ثابت کریں یہ ایک تلقین کا سلسلہ ہے کچھ کہتے ہیں جناب کہ سلسلہ نقشبین بندیہ کی نسبت جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے اس کی بھی تحقیق کریں سمجھائیں اس کی بھی تحقیق کریں یہ بھی محل نظر ہے کیونکہ اس وقت یہ نسبتیں اور سلاسل جو تھے حضرت علی سے بھی جو نسبت سلسلہ چشتیا کی ہے اس طرح کے عوراد و وضائف جس طرح آج کل ہمارے صوفی آباد میں دیتے ہیں یہ حضرت علی سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہوتی مشکل سے حضرت مولانا فخر جہاں محب نبی دلوی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ فخر الحسن لکھا جس میں یہ اعتراض تھا کہ حضرت امام حسن بسری تو بہت کم سن تھے انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ہی نہیں سمہ ہی نہیں سنا یعنی بچے تھے بہت تو انہوں نے کس طرح ان کو خلافت دے دی یہ سلسلہ چشتیاں پر اعتراض ہے کہ چشتیوں کا سلسلہ ہی غلط ہے اوپر پہنچتا ہی نہیں تو حضرت مولانا فخر جہاں دیل پیر حمد حضرت قبل عالم محاروی کی جو شیخ ہیں پیر ہیں انہوں نے جواب لکھا فخر الحسن اس کا اس رسالہ میرے پاس ہے اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ لکھا اور سمہ ثابت کیا حضرت کس کا حضرت حسن بسری کا جناب علی المرتضاء سے کہ انہوں نے حضرت علی سے تین روایات حدیث کی روایت کی ہیں خلافلا یہ یہ سرد ہے حوالہ دیا تو سمہ ثابت کیا تو جو علی سے روایت حدیث کر سکتا ہے وہ بات سمجھ نہیں سکتا تو یہ ایک سلسلہ وہاں ملتا ہے اسی طرح پھر آپ حضرت صدی کی اکبر سے ثابت کریں کہ وہاں کس طرح اس کو یہ سلسلہ کہاں سے چلا اس کی مصطلح تو روایت ہمیں بتائیں سبحان اللہ دیکھیں نا یوں ہی کہہ دیں نا کہ چونکہ حضرت صدی کی اکبر افضل ہیں تو اس لئے سلسلہ بھی افضل ہے تمام سلسلوں سے یہ تو غلط بات ہے میں آپ کو بتاؤ حضرت صدی کی اکبر من کل الوجوب کسی صحابیت افضل نہیں ہے کہ بھی آپ میری بات سن لیں ہر حیثیت سے ہر حیثیت سے پوری کائنات میں یاد رکھیں ہر حیثیت سے ہر لمحے میں ہر کمال میں ہر بات میں ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ ہر دور میں ازل سے لے کر اب تک من کل الوجوب جو ذات تمام عالم انسانیت سے من کل الوجوب ہر بات میں افضل ہے وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ ہے اس کے بعد دیکھو فضیلت جو ہے آپ اور میں فضیلت دینے والے نہیں ہیں آپ کون ہیں میں کون میں نے کہا کہ جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے لیکن اسی سے تو اختلاف پڑتا ہے یہی تو بنیاد بنتی ہے اختلاف کی اس دور میں جائیے کہ ان کی رحمہ و بینہم قرآن تو بیان کرتا ہے کہ رحمہ و بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہو اشتاو عن کفار محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں کے لیے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں مگر ایک دوسرے کے یار ہیں رحمہ و بینہم آپس میں محبت کے نشان ہیں محبت بھری گفتگو کرتے ہیں گلے ملتے ہیں بھائی ہیں رحمہ و بینہم تو آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی کسی کی فضیلت کا کوئی میٹر اٹھائے ہوئے ہیں آپ رحمہ و بینہم حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے لگے ممبر پر مسجد میں بیٹھے تو آپ پانچ منٹ خاموش رہے ہیں اتنے بڑے عالم اور خطیب جیت صحابہ بیٹھے تھے حضرت علی سمیت کہ ان کی حیبت اتنی بڑی کہ حضرت عثمان بول نہیں چاکے پانچ منٹ خاموش حقیقت بھی بیان کیا کرو تو جس وقت پانچ منٹ گزر گئے تو حضرت علی نے حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے مستند کتابوں میں فرمایا انا رجل فعال لا برجل قبال یہ قبال کے لفظ کی تاریخ بھی دیکھئے کہ یہ امیر خسرو کے دور کی ایک قبال نے مجھ سے بیعت کر لی کہ یہ اسی دور کا امیر خسرو کے لفظ دور کا یہ لفظ ہے تو میں نے امیر خسرو سے پرانی ہے یہ پہلے کا لفظ ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا ایک چار پانچ آدمیوں کو مخصوص بٹھا کر وہ تالی بجائیں اور یوں گائیں یہ تو امیر خسرو کے دور سے ہوگا لیکن یہ لفظ بہت پرانا ہے اس نے کہا نہیں میں کتابیں تلاش کرتا تو یہ واقع نکلا ہے حضرت عثمان نے یہ لفظ بولا انا رجل فعال لا برجل قوال میں کام کر دکھانے والا ہوں بہت باتیں کرنے والا نہیں ہوں قوال میں نے بہت باتیں کرنے والا کیونکہ چار چار پھنٹے بولنے نے مورت ماشاء اللہ ناد خان بھی نال نال یار ان قوال تو میں زیادہ باتیں کر رہے تو حضرت اس لئے یہاں دیکھیں چونکہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین من بعد حضور نے فرمایا میرے بات میرے اور میرے خلفاء راشدین کا عمل وہ تمہارے لئے حجت ہیں تو میں خلفاء راشدین میں امام حسن کو بھی سمجھتا ہوں یاد رکھ یہ اس لئے کہ انہوں نے وہ بھی چھ ماہ اپنے والد ماجد کی کرسی پر بیٹھے تو صدر ایک لمحے کے لئے بھی صدر ہوتا ہے صدر اوٹی پر بیٹھ جائے تو صدر پاکستان کہلاتا ہے چاہے وہ اتر جائے باگ شیعہ مہین امام حسن بیٹھے تو وہ بھی صلیفہ ہے صلیفہ رسول تو انہوں نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تو حضرت عثمان جو چپ رہے تو فقیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کے دن اگر کسی کو خطبہ نہ آتا ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر حضرت عثمان اتر آئے اور جمعہ پڑھا دی خطاب نہیں کر تو فقہان یہ ہمارے احناف کا فیصلہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا تو اگر کسی خطیب کو جمعہ نہیں آتا تو وہ حضرت عثمان غنی کے اتباع میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہی اتر آئے اور نماز پڑھا دی جمعہ ہو جائے تو یہ حضرت زمان کا مقام ہے سمجھائیں کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ حجت ہے تو یہ آپ نہ کہا کریں تو حضرت علی ان کا اپنا حضرت عمر کا وہ مقام تھا کہ جناب کفر بھی کامتا تھا لرزہ برام دام تھا آپ آپ پتا ہے اگر یہ جناب جس طرح آپ نے تطبیق دی ہوئی ہے کہ سب سے افضل وہ ہیں اس کے بعد عمر ہیں اس کے بعد عثمان ہیں اس کے بعد علی ہیں چوتھے نمبر یہ تو آپ کی تطبیق ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ ان کی فطرت اور مزاج پر کریں اگر یہ بات آپ کی سچی ہے تو کیا اس وقت ابو بکر صدیق جو آپ کے نزدیک سب سے افضل ہیں حضرت عمر سے بھی افضل ہیں تو جب حضور علیہ السلام کو مشرقین نے حرم شیب میں نماز سے روکا نہیں پڑھنے دیتے تھے تو جب حضرت عمر ایمان لائے تو آپ کو پتا نہیں کیا حضرت عمر نے فرمایا کہ کعبے میں نماز آج عدا ہو کے رہے گی کعبے میں نماز آج آج کعبے میں نماز آج آج ہوں کہ رہیے گی خطاب کے بیتے کی یہ آمد کا اصل ہے خطاب کے ابو بکر تو پہلے موجود تھے وہ کیوں نہیں لے کر گئے کیا جو افضل ہوتے ہیں ان میں جرت نہیں ہوتی بولو تو افضل کسی میں ہیں وہ کیا بات حضرت عمر آئے اور فرمایا بلان آج کعبے کعبے چھت پر کھڑے ہو کر آزان دو اور آپ کو پتہ ہے منظر جس کے پیچھے ساری کائنات ہو اور ہے وہ کون ہے تملی والا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تملی والے کنو اگے کو ٹور سکنا بولو نہیں ٹور سکنا کسی تھی جرک نہیں لیکن اس دن عمر ٹور آگے مکہ دی گلیاں میں چھ عمر آگے تے کملی والا پچھے تے پچھے صدیق اکبر پچھے علی تے پریہ ساری گلی میری گام سمجھ گلی والا پچھے فاروق اعظم اگے تے کملی والے کنوں صدیق اکبر اگے تے نہیں ہو سکنے پچھے او کس چیز فاروق آدم آگے کی تا جڑے پہلے ایمان کے نائے او تے کول بیٹھے اے انہ تے کدے نہیں آکھ آج پڑھو آن کے نماز میں جو نان آل اس واسطے ایک اللہ کرے کرو ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے آپ کون ہیں میٹر قائم کرنے آلے امت نے یہ کہا آپ خود بھی دور آپ کی کھوپڑی کوئی نہیں ہے فلانی کتاب نے لکھا آپ کی ذال کتاب کو بھی دیکھیں اپنی ایس کتاب کو بھی دیکھیں اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے فضیلت ہے صحاب ایک قرآن کی ہے ابو بکر زندی کی ہے حضرت عمر کی ہے سب کی ہے لیکن آپ یہ نہ کہیں تو اگر یہ ایک شاہر کہنے لگا جاتھ دیکھیں یہ پہلے آئے ہیں اس لیے تو آخر میں حضرت دلی چوتھا نمبر ہے میں کہ اگر یہ فضیلت کی دلیل ہے تو کملی والا سب سے آخر میں آیا ہے تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے پھر آدم آرہ السلام کو افضل ہونا چاہیے تو یہ چیزیں نہ کرو دیکھو اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی میرے ایک ترطیب میں بتا رہا ہوں یہ حضور کے لفظ ہیں یا اس کا مفہوم ہے بارال یہ حدیثوں میں لفظ ہیں اور بڑی بقی حدیث ہے خیر القرون کرنی سب سے بہتر صدی میری ہے وہ لموں کی بات ہو رہی تھی سب سے کائنات میں پیور جو خالص سہارت کے لمحات ہیں وہ میرے دور اکتر جس میں وقت آئے سنو آگ سیکھ نہیں آگ تے تمہ پی آوے تے بلنی آوے آگ تے بردیا پیم نہیں کھاگ جان ٹھیک نہیں کھاؤں کھاؤں لگی نہیں پنجابی جگان کر بندہ مار مو نک پانی چھوٹے آن کیا ہوں اس وچ سنی لکڑ پہ ہی اس مار چھوڑے آگ آدھانی مرگ پاک ساخ تے خوشک ہو گیا ہو گا تے میں تا سانسا تے نتار کے تھا تا ہوں گندی مندی دنیا نی علاشہ کہنے کہ پانی پاک سنی لکر وچ بہ گئی آگ خوشک وچ پانی ایک اڑا کٹا کھوڑ کھوڑیں گے پھر اگیچ بلنا ہو گے انگارہ ذرا تک پھر پکھنا پتہ لگنے دل کرنے بنا چاہ مو اچ با دل کرنے بندی ساوی آگ ہو نہیں ساوی آگ جس ویلے پوری لکر سکی ہو ہو نا ساوی آگ جس سامن آن آن ہو اتنی خوبصورت ہو نہیں بدانا تک ساری رات سا تک نہ رہ آگ ساڑی نہیں لیکن اس وی قدرت نے حسن رکھ ہے اگر اپنی اصلی شکل ہے ہر چیز کی اصلی شکل میں حسن ہے میں نے کہا نا وہاں سے رنگین پروگرام نشر ہوتے ہیں پہلے کہا ہے نا میں نے تو رنگین ہر چیز میں ہے جب آئلاش مل جاتی ہیں اس کے ساتھ وہ کام خراب ہو جاتا پروگرام نشر ہو رہا ہے تی وی تسانے بلیک ان وائٹ نبی سارے اولیاء اللہ رنگین تی ویاں پہ لیکھ رہے لین اسی رنگین یاں تسانے بلیک ان وائٹ تی وی رنگین پروگرام نشر ہو رہے آنم جی رنگین نہیں کوئی نہیں مزہ کوئی کوڑے رکھے نے شہدے ہو پہلے پیسے کٹھے کر کے تی وی تا چگان اس وی رنگ ہی نہیں اولیاء اللہ اپنے دلہ میں تقوی اور طہارت نے رنگ پر ہے حسن عمل اتباع رسول کے رنگ پر ہیں اس لیے جو اوپر سے پروگرام آتا ہے برائے راست دیکھتے ہیں اور اس میں رنگ ہی پھر وہ رنگ ہی ان کے چہرے کی سکرین پر جبر آتی ہے بندہ سوڑا آیا ہوئے نا ایک سوڑا جب بندہ آیا ہوئے سکرین چمڑے دل کر اس طرح اس طرح جس وی رنگ سٹ نہ سکرین نہ اندر چہرے تے سکرین نہ دل کر گمبت خضران حرم شیو نا جس نظران سکرین ٹی وی کے سکرین کی شام بدل جاتی ہے کہ نہیں بیت اللہ شیو نا جس نظران ہے اسی طرح اولیاء اللہ جب اپنے رنگ چھوڑتے ہیں چیروں پر تو جامی کہتا ہے کہ دردہ کے وارحانت ماراز ما زمان ماراز ما زمان ہائے اللہ افسوس دردہ کہ وارحانت ماراز ما زمان اصا گلو اصا تھوڑی دیر خس کے نیا کی میں آکے اصا اصا کلو تھوڑی دیر واسط خس کے نیا اصی آپ پر بچ بڑے ہیں دنیا نے چمیلے ہے فکر اتھو آنو ہے لٹو کرو آپ پھس کون ہو گیا جیرہ اصا آپ کلو تھوڑی دیر زمان ایک کڑی واسط خس کے بارانے وط تو ہو رہے ہیں سبحان اللہ دھرے دل کشا بچا من درا اے دل نبو کھول بابرے باغے جا کتے پاسے ہیں سمجھائی ایک کون اصا کلو تھوڑی دیر آستے اصان خس کے بار کڑے جامعی آکھا کیا آکھا دردہ کے وارحانت ماراز ما زمانے ماراز ما زمانے کون تھے روشن زمین پیرے روشن زمین پیرے یا خوب روجوانے یا خوب یا کوئی سوہ پیر ہوئے یا کوئی سوہ چیرے والا ہوئے جنا تھوڑی دیرہ سے جامعی آ جامعی گلو کٹ گنے اللہ کالہ اللہ ژموрах اللہ ڈاللہ اللہ ڈاللہ آلہ اللہ رسالہ صدرہ بزرست بابو جی کی تصویر بیر نصیر 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 سلام نے پیٹا ہے سلام اچھا میں کیا گیا کہ مارا زمانے تھوڑی دیرہ سے اسا بولوں روشن روشن ضمیر پیرے روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے یا خوب رو جوانے روشن ضمیر پیرے یا کوئی روشن ضمیر پیر ہو ہے جی یا خوب روشن ضمیر کوئی نہیں ہے سکی ہے ہر شہ سکا چھوڑی بال نہیں تھے وہ سنیاوی بال چھوڑنی ہے پر تمہیں دیکھے بال نہیں ہے کہ اپنی تسنی اصلیت بھی نال میں دستان کہ میں نے جوگے نہیں ہے میں نے سڑنے جوگے ہو یہ جڑیاں جڑیاں کیڑیاں ہونیاں نا لکڑیاں جڑیاں سچیاں سنیاں لکڑیاں ہونیاں نا اُنہاں اگ کے یہاں نہیں ہے سڑنے جوگے ہو میں نے جوگے نہیں ہو میں جس طرح آپ سڑنیاں کہ کیوں سڑنیاں سونی سڑنیاں کہ نال رل کے میں نے اصلی روبہ بھی خراب کر سڑے آنے بندہ ہی میں نے کون کوئی نہیں بینا موسیٰ علیہ السلام جو سلے آگ کے نڑ گئے نا تو عدوی گلبی ہونی یہ کیا کیا اللہ اگ بلی اِنَّهُ وَنَ اللَّهُ میں اللہ وہاں اللہ کیا اگ بچو بولے اللہ قرآن ایک قرآن فرمایا میں اگ اگ بولی میں وہاں آج پہ مولی ریاض الدین سا پچھلے مینگور رستے ایک گل سمجھ نہیں آئی اعتراض کسی میند دیکھیتا ہے کہ حسین ملی وانا منال حسین حسین بینڈے چوئے تے میں حسین بچوان حسین میں نے چوئے اعتقال سمجھ آگئی یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں حسین سے کیسے ہوں نبی حسین سے کیسے ہے میں نہ کہہ تُس ہی اس کو پچھو کہ اللہ فرمانا پہ اِنَّهُ وَنَ اللَّهُ اگ بیانیے کہ میں اللہ وہاں اگ اللہ آکھ سکنیے تے حسین جرائع نبی نے بچو نہیں آسکنا چیڑی آگ کہ نڑ گئے موسیٰ اس نے کوئی تعلق ہے اللہ نہ اس نے کہا اللہ نہ کوئی خاندام نہیں کوئی کوف نہیں تے آگ کی جا گئی یہ ضرور تے پھر اے وے نہیں اِنَّهُ وَنَ اللَّهُ مَا آدھا آواز آئی آگ مجھو ایک گال سنو ایک گال میں کر رہا نہیں ماف کر رہا پاہ میں کوئی دیوبندی ہے پاہ میں وابی ہے پاہ میں غیر مکلد ہے پاہ میں اسلامی جماعت ہے کوئی مسئلک بھی بیٹھا ہے میں اس آیت کا ترجمہ آپ سے پوچھوں گا عمر بزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں ہم نے بھی اسی دنیا میں وقت گزارا ہے آپ بتائیں کہ کیا آگ کہہ سکتی ہے کہ میں اللہ ہوں ہمارے صوفیاء نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں کسی ولی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں آگ کا رہی کیا آگ غیر اللہ نہیں ہے کیا آگ غیر اللہ نہیں ہے تو آگ پھر آئے یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف ہے یہ قرآن دور رہا ہے انہو ان اللہ کہ میں اللہ ہوں تو آگ مخلوق ہو کر بھی تابع کر سکتی ہے کہ میں اللہ ہوں بسم اللہ تو منصور نے اگر کہہ دیا تو منصور نے اگر کہہ دیا تو کیا ہویا کیا شبلی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی میں نے ایک شیر کہا تھا چشد گرامدہ بانگے انل حق منصور اوکے ہو گیا کہ انل حق نہیں آواز منصوری جو کہ دیا کیا ہمیں ڈنڈ پا چھوڑی لوگا کیوں کہ قطرہ متعیے ذات خود زیم نصبیت کطرہ ڈنڈ پانا ہے نا کطرہ اتنا کون ہے نا کطرہ ایک کطرہ تو میں کطرہ ہوں میں کطرہ ہوں کیوں بابا جے سمندر ہے بابا سمندر ہے نا اس نا اس نا سلسلہ نصب بابے نال ملنا نا سمندر نال جیلا پوری روز روز زمین تے شایع ہے اس نا اس کطرہ نا سلسلہ نصب ملنے اس واسطے ڈنگا مارنے اور آنے میں کطرہ پتہ ہی کیوں یم نصب سمندر کے نصب والا ہے اس لیے اپنی ذات پر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بھی ایک نصب ہے کیوں کہ میں آج سمندر نال ملسا تے پتہ ہی نہیں لگو لگا میں بھی سمندر یا خواسا میں ڈبسا تے توں مو نہیں کر سکنا ہے ماں ٹونڈی پہ ساری عمر میں جیسے لیے گھوتا مار گیاں تھے ایک کطرہ آنا ہے میں جیسے لیے ڈبکی ماری تے میں سمندر آنے بچوں توں پیر نہیں رکھ سکنا ہے جے بچ پیرے تے پھر خیر گوئی نہیں گئے ہو گئی تُسیہا گو جی کطرہ کدھر گیا ہو گیا کطرہ ہو پہلے آیا با رہا اور آپ نے اصل آنے بلے اور اسی بھی اسی بچا اسی باس سے غالب آگیا دل ہر کطرہ ہے ساز آنال بہر دل ہر کطرہ ہے ساز آنال بہر ہر کطرہ دل یا تڑکنا پہنا اس بچ کے ساز بور رہے آنال بہر میں سمندر ہوں ہر کطرے کے دل میں یہی آواد تھڑک رہی ہے کہ میں سمندر اسی طرح حسین کے دل میں تھڑک رہا ہے کہ میں محمد سے ہوں میں ہوں نہیں تھے تو دلِ کطرہ میں سمندر بول رہا ہے سمندر کا ناز بول رہا ہے تو حسین کے دل میں محمدِ عربی کا ناز اس کا نصب اس کی نسبت اس کی عزت جلوہ فرما نہیں ہو سکتی تو آپ کیا سب بیٹھتے ہیں کہ وہ یزید کے سامنے اپنی گردنے تسلیم خامجہ دیتا نہیں وہ کہتا ہے کہ دلِ حر کطرہ ہے ساز سازِ ان البحر دلِ حر کطرہ ہے سازِ ان البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہم اس کے ہیں ہمارا 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 پچھے کوئی ہوئے نا نخرا ہونا ہے یہ پچھے ہی کوئی نہ ہوئے کہ جی اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت کاروالے تو سنت کار ہی کوئی نہیں اکھے اہلِ بیعت کار کوئی نہیں جنہ نے کار ہوئے ہیں وہ کاروالے ہیں کاروالے ہیں تے محمدِ عربی دعوت کے کار دا مالک کون ہے وٹا کون ہے ہے جی اور یاد رکھ تُو اہلِ بیعت دے نال بغض رکھتے ہیں تیرے دل میں جی حبِ اہلِ بیعت نہیں تے یاد رکھ تیرا اندر خرابے جنہ سید سیادت دا دعویٰ کرتا ہے جو سید ہو اور اس کے دل میں حسین کا غم نہ ہو وہ اب اس کا نصب مشکوک ہے اس کا نصب مشکوک ہے وہ چاہے اپنے خاندان اور اپنے نصب پر تحقیق کرے تم کہتے ہو کہ حسین نے کیا کیا تم کہتے ہو کہ زینبِ کبرہ نے کونسا مارکہ سر کیا جاؤ تمہاری کوئی بھوپی ہو تمہارا کوئی بیٹا ہو تمہارا کوئی بھائی ہو اسغر بھی ہو علی اوسط بھی ہو علی اکبر بھی ہو پھر نسبتِ محمدِ مصطفی بھی تمہیں حاصل ہو پھر مزا آتا ہے کربلا کا میدان بھی ہو تو میں بتاؤں کہ تم تمہاری چورت کیا ہے تم نے کیا کیا اور تم اس وقت کیا کروگے علی اصغر کو آخری مرتبہ لائے حسین تو جب علی اوسط جن کو زین العافدین جن کا نام ہے لقب ہے ان کا نام علی اوسط ہے میں جب ہی اب محلی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے سنیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اہلِ بیعت کے نام کیا کیا ہے یہ نسبتیں ہیں اس سنیوں سے میں ہاتھ بانتا ہوں ایسی سنت مجھے نہیں چاہیے سن ہوئے سن سن اے اپنے مہارے میں جنٹے نہیں رونے تے اور کسی تکے روس ہوں جہاں نے چنگایا گیا سرولت ہے جہاں پیچھے پراپٹی ملسی اکھے جی اہم ہر وجہ کو واپیاں نا تکہ پیچھے جمرات جمعہ ہی کوئی نہیں کیوں بھائی اکھے بھار گیا مردود نا فیتہ نا درو دیکھتا سرچے کلوب آ چکے ہیں اے چنگایا اس برسے مکے واپی جانا مذہب چنگایا بنا خرچہ نہیں ہونا اے جیرے ایسا نے سیانے سننینا اور رجے انہیں پیچھے پر انہا سنیاں کل بھی ہوتے جمراتہ ہوتے جمعہ ہوتے اے چالیسوے کرنے بہنے ہیں ستا جی میں آتا مسئلہ چھوڑ گیا ماہون سمجھ آئیے کہ حضور دورچہ ہی کوئی نہیں ہے نکمہ کام میں پنیا ساٹھ ہزار جتنا تعلق زیادہ ہوسی سرچہ زیادہ ہوسی دو چھوڑ نکھ روپے آبنا ان بچا کے دا این چنگا طریقہ ہے سمجھائیں گے ایک معکول طریقہ ہے لیکن اے وے کہ ایک اللہ طاقت ہوئے تو کرو طاقت نہیں تھے نہ کرو کوئی ضروریت نہیں ہے حسین تا غم اس لوئے جس دا دل دردناک ہے دردمند ہے جس دے دلوچ غم میں ایک بندہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پتر مر گیا ہے پر میں رویا نہ بڑی اپنی جرد تصیز پتر مر گیا ہے جناب میں رویا نہ پھل کو نہیں چک کر رہا حضور فرمایا رونا اتھے آنا ہے کتے اللہ نیرامت ہوئے تے درد ہوئے تہنے دل وچے اللہ نیرامت ہے یہ نہیں تو روویں گے تھو اس واسطے اکھیانہ اکھیانے اتھرو آنکھوں کے آسو بڑی بہت بڑی دولت ہیں جس کی آنکھوں میں یہ آسو نہیں ہیں اس جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہے اور جو آنکھ اہلِ بیعت کیوں نہیں روتی وہ آنکھ نہیں ہے اور میں تعدہ سلام کے دو چار شیر اور اس میں میں عرض کیا ہے کہ وہی باپ علی اصغر کی میں کر رہا تھا تو اکبر علی اصغر علی اوفق ذین العابدین سید ساجدین ہے جی بندے نا آپنا مویا ہوئے نا کوئی ایک کو ہوئے نا سامنے ایک جو نہیں رونے انہیں بچے سامنے کو اڑنا انہیں زنانیاں نا پلے سراتو لاؤڑنا بزارہ میں چھتے تمہتا کانا اما مولویاں ماں یہ جڑے اہلِ بیت گفتبو کرنے اگر کیا ہوا یہ ہوا وہ ہوا تمہاری ماں و بینوں کی چادریں اگر سرِ بازار اتاری جائیں کھنچی جائیں اور وقت کے گھنڈے ان کو چھیڑیں اور تمہاری بہن بیٹیوں اور بچیوں کی کانوں سے بالیاں کھنچی جائیں خون بہے تو میں دیکھتا ہوں کہ تم روتے ہو کے نہیں تمہارے دل سے غیرہ ٹھٹ گئی ہے قرآن بہت بڑی ہدایت ہے لیکن رسول اللہ کا عصبہ حسنہ بہت بڑی چیز ہے لیکن حسین نے حسین کا غم بھی بہت بڑی چیز ہے تمہیں پتا نہیں کہ حسین حضرت امیر سلمہ کے سامنے جب حضور نے وہ مٹی اٹھائی تھی تو حضور نے سن کر فرمایا کہ مجھے اس سے کربلا دکھ اور درد اور بلا کی خشبو آ رہی ہے یہ بیٹا میرا اس زمین میں شہید کیا جائے گا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائی جائیں گے نانا ان کے وہ منظر دیکھ رہے تھے تمہیں کیا پتا ہے تمہیں تو اپنا پتا نہیں ہے تم تو صرف مسجد میں خطابت جانتے ہو اور حدیشری پڑھا دیتے ہو اور اپنے کھانے پینے کی یعنی لوگوں کو وہ کڑکیاں لگائی ہوئی ہیں کڑکیاں لگائی ہیں تمہیں کیا غمیں حسین سے تمہارا تعلق ایسی سنت کو ہم نہیں مانتے نہ سنیوں کو مانتے ہیں ہم ان سنیوں کے غلام ہیں اموین الدین اجمیری جیسے سنی کو مانتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کہ بنا الہ الہ حسین حسین ہم اس سنی کو مانتے ہیں اور ہم ابو سعید ابو الخیر کو مانتے ہیں جو علی حجویری داتا لاہوری کا استاد تھا اور فرماتا ہے کہ یا رب با محمد و علی و زہرہ یا رب با حسین و حسن و آل اعبا کذ لطف برار حاجتم درد و سرہ بے منت خلق یا علی العلا یا رب برسالتِ رسول السقلین وَزْبَحْرِ غَزَاقُنِنْدَئِ بَدْرُحْنَيْنِ اس یعنِ مَرَا دُوْحِسَّكُنْ دَرْعَرَسَاتْ نیمِ بَحَسَنْ بِبَخْشُنِيْمِ بَحُسَيْنِ تو یہ سنت ہے ایک ڈبے ہوتے کیتے ہیں مَتْحِدِ مَرَابْ پائے جسرم اٹھ گوڑا راکھ گیا ہے ایک کوئی طریقہ ہے اتنے ستنات حضور جیوانی کیتے ہیں سمیں کتاب بڑھئی ہیں تُساہی پڑھئی ہیں نویہ آئے ہاتھے ہاتھ پال کے ہے کوئی طریقہ ہے کھڑ لڑے کا طریقہ جسا بندہ کڑکے لگایا ہے کوئی سنت نہیں سنت ہے وہ طریقہ جو امام ابو حنیفہ امام اعظم کا طریقہ ہے آپ سنی کھڑا ہو تو مدہ آتا ہے دیکھتا ہو کہ نماز پڑھنا تنگا ہے اٹیاں کھڑ چھڑ گیا ہے جتا لوگ بکرا نکل ہوئی ہے یا ڈوکے شوں گے تلے پانی لگ رہے ہیں کوئی کہا لے حضور جی سن نے تُسی چکے پہلے بندے کھلار کے تک وہ بندہ دورو تک وہ بندہ لگنا ڈینڈ گھلوتی اے کرام چیڑے تُسی پرانے طریقہ تے پڑھنے پہو نمازاں اوہ طریقہ تُسا نے پہو دادیاں نانیاں دادیاں نا پرانیاں نا اوہ ای طریقہ نے اوہ ای طریقہ بنائے ہو اللہ نے واسطے اینا نمیاں ٹنگا رنگ آجناں مجھے پرانا رنگ رکھے ہو اے میں بڑا سوچ سمجھ کے پہ آنا نہیں انا جو ککھنے ہی نے اے سکے درشن نہیں ہمیں رگڑ 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 کے موہے تے کوئی نور نہیں بھر کی تک ہی نے نہیں ککھنے آہ غمِ حسین ہے جی آہ آہ دنیا تاکہ اہلِ سنت کا سرمایہ ہے غمِ حسین تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زبابر کربلا کی دا سلالائی نہیں جاتی بھئی یہ منقبر میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں بھی یادت چاہوں گا ذرا اپنے آگ کو میڑانِ کربلا میں لے جائیں اور دیکھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانی زہرہ در خیام پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہیں اور شام غریبہ چھا چکی ہے عشر کا دن گزر چکا ہے اکبر شہید ہو چکے ہیں اصغر شہید ہو چکے ہیں اور عابد بیمار خیمے میں پڑے ہیں ایک بھوپی اس تنہائی اور سکوت میں دیکھ کر اپنے پیاسوں اور اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہوگی زبان پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی سیدہ زینب کیا کہتی ہے شام شام غریبہ ہو چکی ہے سورج غروب ہو گیا اوہ زینب کے تو کتنے سورج غروب ہو گئے آسمان کا تو ایک سورج غروب ہوتا ہے زینب تیرے ان سورجوں پر سلام جو کتنے سورج غروب ہو گئے اور تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اور اللہ کی رضا اور مالک کی اس جو فیصلہ تھا اس کے سامنے اپنی گردن تسلیم کو خم کیے رکھا تیری عظمتوں کو سلام اور سیدہ زینب خبرہ کہتی ہے زبا پر زبا پر داستانِ کربلا لائی نہیں جاتی زبا پر داستانِ کربلا لائی نہیں جاتی میں اصل میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی درد میں پڑھنے والا ہوتا لیکن ان کے آواز اس آواز کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے آواز اور قسم کے ہیں آوازوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں نا میں صرف سید گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ میری آواز کا بھی اس نسل کی آواز سے کوئی تعلق نہیں زبا پر زبا پر زبا پر داستانِ کربلا لائی نہیں جاتی اداسی شاہ رہی ہے چار سو شامِ غریبان کی اداسی شاہ رہی ہے روح پر شامِ غریبان کی طبیعت ہے کہ پہلانے سے پہلائی نہیں جاتی طبیعت ہے طبیعت ہے طبیعت ہے طبیعت ہے طبیعت ہے طبیعت ہے سید گھرانے سے پہلانے سے پہلائی نہیں جاتی طبیعت ہے کہ پہلانے سے پہلائی نہیں جاتی رسول اللہ حسین ابنِ علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیغانا آل اللہ خویس سنیوں بھولوے تھوڑیں آل اللہ اسی باس میں میں نے دل کرنا من ہے انشیعج بولیا کرتا ہوں حقیقت ہے تو سنوے ہوں جڑے مدہا میں ایک لوگ کھنڈے نے گھام میں دل گھی ہویا دل میں جاتی تو زید پراب کیانیاں ایاشیاں دلوے جناب کے غمِ حسین نہ تڑھو مالو دولو کنا کمانڈ سراک کے دلوے جنابی آیاش آدمیاں غمِ حسین نلکی تعلق ہے بدماش کو کیا تعلق ہے غمِ حسین کے لیے تقوی چاہیے درد چاہیے اویس کرنی کا غم چاہیے جنایت بغدادی کا زود چاہیے اور پیر میرے علی کی نظر چاہیے حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بے گانا حجومِ خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی یہ تازہ تازہ سلام میں نے کہا ہے دو تین دن کے انگل حجومِ خلق مارکل صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں نے آئے تھے تو میں اس دن یہ سلام کہہ رہا تھا حجومِ خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میری کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میری سکینہ تک یہ مشکے آپ لے جائی نہیں جاتی سکینہ تک یہ مشکے آپ لے جائی نہیں جاتی کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میری سکینہ تک یہ مشکے آپ لے جائی نہیں جاتی زبعہ پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی سنا ہے کربلا کی خاطر ہے اکسین سے پڑھ کر سنا ہے کربلا کی خاطر ہے اکسین سے پڑھ کر یہ بٹی آنکھ میں لینے سے پینائی نہیں جاتی یہ بٹی آنکھ میں لینے سے پینائی نہیں جاتی یہ بٹی آنکھ میں لینے سے پینائی جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہلے شرنے کرتے تھے جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہلے شرنے کرتے تھے مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی کہ دلیل سے ہو پڑھ کر کیا دلیل سے ہو پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر دلیل سے ہو پڑھ کر کیا دلیل سے ہو پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر دلیل سے ہو پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر دلیل سے ہو پڑھ کر کیا کہ میت دفن کی جاتی ہے اہلائی نہیں جاتی کہ سنگیے کہ کرملا میں جب سکینہ کے معصوم کانوں سے بالیاں کھیجی گئی اور ٹھپڑ مارا گیا سکینہ بنت حسین کے موں پر ٹھپڑ مارا یاد کرو تم بھی بیٹیوں والے ہو تمہاری بیٹی کے موں پر کوئی ٹھپڑ مارے تم برداشت کرو گے لیکن سکینہ کی خون سے کیا آدھوں رہا رہی کی کہ تمہچے مار لو خیمے جلالو قید میں رکھ لو تمہچے مار لو خیمے جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوہ زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوہ زہرائی اے سہرہ کی پوہ سہرہ کی پوہ محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے علی کے گل رخوں سے بوہ زہرائی سیدو ساجدین یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ جب سیدو ساجدین زین العابدین پرانے کپڑے میلے کپڑے پہن کر مطاف کعبہ میں داخل ہوئے تھے جو عبد الملک کھڑا تھا دیکھا بادشاہ وقت کھڑا تھا اس کو لوگ راستہ نہیں دے رہے تھے سب کہتے تھے کہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے ہمارے ساتھ تواف کر تیرے لئے مطاف کیوں خالی کرے ایک میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے غریب سادہ سید فاطمہ زہرہ کا پوتا مطاف میں داخل ہوتا ہے تو یاسوب المسلمین عرض کروں یاسوب کسے کہتے ہیں یاسوب عربی میں اس مکھی کو کہتے ہیں جو شہد کی مکھیوں کی بادشاہ ہوتی ہے آپ غور سے شہد کے چھتے کو دیکھیں کہ جب وہ بند کا دورہ کرتی ہے نکلتی ہے تو مکھیاں اس کو راستہ دیتی جاتی ہیں یہ پکی بات ہے پوچھ لیں گے اس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں تو یاسوب المسلمین یاسوب اس مکھی کو کہتے ہیں تو یاسوب المسلمین یاسوب السادات یاسوب السادات سید الساجدین زیندالعابدین جب مطاف میں نکلے یاسوب کی طرح تو راستہ دیتی گئی دنیا ہٹ گئی کیوں جو علی کے گل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی سچا سید ہو سچا سید ہو متسید چھوٹا تے چالی سید نہیں سچا سید ہو تو اس کے اٹھنے پیٹھنے سے گفتبو سے اس کے نشست و برخواست سے ہر چیز سے اس کی سیادت ٹپکتی ہے علی کے گل رخوں سے بو بو زہرائی نہیں جاتی تماشے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی آپ کو بتا ہے کہ جب علی عباس علی اکبر قتل ہوئے تھے تو ایک تو وہ عمر بڑی تھی ان کی اٹھارہ سال کے تھے حسین اس وقت بڑھاپا تھا اور پھر ویسے بھی صدموں سے نڈھالتے تو اس وقت حسین نے ایک ابباس کو آواز دی تھی کہا شبیر میں ابباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر میں اکباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی کہا شبیر نے ابباس تم مجھ کو سہارا دو تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی نہیں جاتی حسینی حسینی عقبانہ ہے تو ٹڑا کر لے یزیدوں سے حسینی عقبانہ ہے تو ٹڑا کر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی وہ جن چہروں کو زینت غازہ غازہ اے خا کے نجف بخشے وہ جن چہروں زینت غازہ اے خا کے نجف بخشے دمیں آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی تم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی آخری شہر پیش کر رہا ہوں اس کے بعد دعا ہوگی پھر نماز ہوگی نماز آسل نسیر آخر یہ سیدنا زین العابدین کا ذکر آخری کر رہا ہوں اور اس پر بات ختم کر رہا ہوں نسیر آخر عدالت عدالت کے بھی کچھ آنا ہوتے ہیں اللہ کشور بھی کمینہ نہ دے وے کشور بھی کمینہ نہ دے وے اللہ کشور بھی کوئی نسلی دے وے کام اصل اور کمینہ ذات نہ دے وے سمجھائیں؟ مرکیتی کے نسیر آخر عدالت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو ہاں ہاں کسی بیمار کو ہاں ہاں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں کیا بھی کسی بیمار کو آپ نے کسی بیمار کو زنجیر پہنائے ہوئے دیکھا کسی دشمن کو دیکھا کہ کسی عورت کو کسی بچے کو کسی بیمار کو زنجیر پہنائی ہو مگر کربلا میں جو کمینہ دشمن آئے انہوں نے دشمنی کی بھی حد کر دی دارہ انسانیت سے بھی نکل گئے درندے بھی بچے نہیں مارتے درندے بھی اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کے مگر اس نے یہ بھی نے دیکھا کہ یہ عابد ہے پھر حسین کا بیٹا ہے پھر زینبِ کبرہ کا بھتیجہ ہے پھر بیمار ہے پھر سارا منظرِ کربلا اس نے خیمے میں جھانک جھانکے دیکھا ہے جب کافلہ چلا اور ہزاروں کا میل ہے ہزاروں پر محیط ہے وہ سہرا لکھتے ہیں کہ پچانوے دنوں میں کافلہ کربلا سے دوش چل پر پہنچا پچانوے دن میں پچانوے دن میں کتنی مصافت ہے اے کافلہ کیسے چلے سجاد بیمار ہے پھپی کہتی ہے میرا بھتیجہ چل نہیں سکتا اے حدی خان اس کافلے کو آس سے چلا اس میں ایک بیمار ہے اور صرف بیمار نہیں ہے اس کے پاہوں میں زنجیر بھی ہے وہ اپنی بیماری کو اٹھائے کہ زنجیر کو اٹھائے اس لیے کافلہ پچانوے دن میں وہاں پہنچا اور جب دارے جب دربارے دوشک میں پہنچا تو یزید نے سمجھا کہ اب یہ لٹے لٹائے ہوئے آئے ہیں اب ان میں سکت نہیں رہی آپ کو پتا ہے کہ ایک اندھا ایک اندھا روتا ہوا نکلا مسجد سے اس نے کہا جب خطبہ زینب شروع ہوا تو اس نے کہا یہ کون ہے یہ کون ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے یہ کون آیا ہے مدینہ سے یہ مکہ سے ایک کون آیا ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے تو جب وہ اندھے کون تھے وہ حضور کے صحابی تھے آخری صحابی تھے ان کو پکڑ کر لایا گیا ان کو پکڑ کر لایا گیا تو بول رہی تھی تو جو حاکم وقت بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا اور یوں کیا تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اس نے کہا اللہ تجھے زلیل کرے میں نے ان معصوموں کو ان ہستیوں کو جس کو تُو نے قتل کیا ہے میں نے رسول اللہ کے اس دوشِ اثر پر ان کو کھلتے دیکھا تھا جب یہ جب یہ رسالت کے دوش پر کھلنا چاہتے تھے تو رسول بھی اپنے سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھا تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا اس نے کہا مرنے کے تو ویسے بھی میں قریب ہوں لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا تو خطبہِ زینب اس عیسار اور لٹ جانے کے بعد بھی یزید نے کہا چھوٹا سا بچہ سیدوں کا بچہ دیکھ لیا ہے ہے جی ایک بچہ اس نے کہا چادر سب نے اُڑ لی دربارِ یزید میں سب بچیاں حسین کی سابزادیاں بھتیجیاں سب جوان لڑکیاں بیٹھوئی ہوئی ہیں تو بھوپی نے چادر ڈال دی اوپر ان کے تو گھر میں جبریل بھی نہیں جھانکتا چادر ڈال دی اوپر چادر ڈالی تو چادر پھینچی گئی ان کے سر سے آپ کو بتاؤں یہ تاریخ ہی با کیا یہ شیعہ سننی سے ہٹ کر رہا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں تاریخ ہی بات آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی اس عابدِ بیمار کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی دربارِ یزید میں پہنکر بھی پڑی ہوئی تھی تو جب پھینوں کے سر سے چادر کھینی گئی تو حضرت زین العابدین کچھ نہیں کر سکتے تھے مجبور تھے پھوپی نے کہا بیٹا یہ مار دے گا قتل کر دے گا بلکل ہلو نہیں خاموشی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے تو آپ نے صبر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کون سے صرف آنسو نہیں خون کے آنسو خون کے آنسو روئے سیدہ سجاد اور وہ خون کے آنسو تو عرصہ گزر گیا ستر سال گزر گئے تو عید کے دن لوگ ملنے گئے زین العابدین سے کہا کہ سجاد یہ آنکھوں کی سرخی کون سی ہے سیدہ آپ تم اس پر آیا آج تو عید کا دن ہے فرمانے لگے جس نے میدانِ کربلا کو ان قریب سے دیکھا ہو وہ کبھی ہس نہیں سکتا وہ کبھی مسترہ نہیں سکتا اور تم میری آنکھوں کی سرخی کا سبب پوچھتے ہو تمہاری بہنیں ہیں تمہاری بیٹیاں ہیں اگر دربار میں لفنگے بدماش اور عیاش لڑکے اٹھ کر کسی کی بہن بیٹی کے سر سے چادر کھنچے تو تم باغیرت بھائی اور اس کے بڑے کیا کریں گے کہنے لگے یہی بات تھی بھوپی نے مجھے روکا تو میری غیرت کی وجہ سے خون ابل پڑا میری آنکھوں یہ وہی خون ہے جس کی لالی آج تک میری آنکھوں میں موجود ہے اور میں یہ قیامت کے دن اپنے مالک کے ساتھ اپنے پیش کروں گا کہ یہ ایک تیری کائنات میں سرخی شفق ہے اور یہ سرخی چشم عابض زاہد ہے سید سجاد کی سرخی ہے جو غیرت کی وجہ سے آنکھوں کے مدرے پر نمودار ہو رہی تھی اس لیے اللہ تعالی ان کی اہلِ سنت والجماعت آخری اپیر حسین کے غم پہ رونا شفاعت کا باعث ہے زہرہ اور آلِ زہرہ کے غم میں رونا غم کرنا جائز طریقے سے حدودِ شریعت میں رہ کر اللہ تعالی اس کا عجم سوا بتا کرتا ہے سمجھائی؟ یہ ہم خوشک ملاؤں کو نہیں ماننے والے جو غسین کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں جو اہلِ بیعت کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو بھی نہیں مانتے جو ہمیں جنابِ ستی کے اکبر کے جنابِ عمر سے جنابِ عثمان اور دوسرے اجلہِ صحابہ کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں لیکن ان کے تو اتنے غلام ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہم تو اہلِ بیت کے غلام ہیں اور ایسے غلام ہیں ان کے جو کچھ بھی کہلے کیونکہ سب کچھ ان کے گھر کا ہے ولایت ان کے گھر کی ہے سارے دنیا کے ولی ان کے در کے مگتے ہیں کوئی بھی بڑی بڑی خانگائے ہیں جیسے کہ میں نے کہہ دیا پہلے بڑی بڑی خانگائے ہیں حسین کا مرتبہ مقام دیکھو نانا میراج کی بلندی پر کوئی گیا بولو کوئی گیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی گیا اتنی بلندی پر کوئی انسان گیا کعبہ کعوسین اوہ ادنا سم ادنا حتد اللہ اتنا اوپر گیا دو کمانوں کے سرے مل گئے ہیں اوہ ادنا یا اس سے بھی قریب اس سے کیا قریب ہوگا بولو کمانے مل گئی مل گئی یہ مل گئی نا اب اس سے بھی کیا قریب ہوگا یہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ قرب کا مقام بتا رہا ہے کہ تسی بشر نے والیج پہ اتھے آنے اوہ ادنا یا اس سے بھی قریب بشریت تو گئی ایک میں گال کرا بڑا مزہ مضمون مک چکے ہیں مگر ایک گال میں کرا دو میٹر میں منہ دو میٹر چھوڑ سوگے نہیں ایک نار امر لو کچھ نے جنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے گئے تھے ایڈا موٹا جسم پارا اے کس طرح ہوتے جا سکتا ہے اے کھمندہ نہیں اے مل رائی کہندہ ہے مل رائی وہ کہندہ ہے اے جسم جائے بھی سکتا اے روحانی میراج اے سنو اقینے بھی گال بھی سنو اے مل رائی تھے سوال لیں کہ کیسے جسم جا سکتا ہے ایک وزندار چیز گئے ہوتے آپ محضہ کیا میں نے کہا اوپر گئے لیکن تمہیں کیا پتہ کس انداز میں جائے عقیدت سے نہیں ماشر صاحب سنیے بات یہ ہے ایک دنیا کی مثال کیونکہ دنیا اس جہان کا بلکل شکل ہے یہ بلکل ہماری کتابوں میں آیا کہ جو دنیا میں ہوتا ہے آپ جو چیزیں دیکھتی ہیں اسی کا عقس ہے اوپر اس کا عقس ہے یہ دنیا یہ مثال ہے آپ دیکھیں جب جس بلے اے بننن آسمان ہوتے شٹل اے چلنے نا وہ گیس پارکے جڑے ستاریاں دے بننے لے کیوں سامن ہے جڑے چھوڑنے نا امریکہ آلے سگارے سگارے نہیں خلائی شٹل خلائی شٹل جڑے چلنے کتنا بڑا جسم ہونا ہے اسنا بولو اے ٹی وی تک نہیں ہو کی نہیں ایک میں مثال دے ماں بڑی مبزار مثال ہے لندن اجمہ ایک بڑی حیثید ہے بڑے 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 لکھے لوگ کٹھے ہیں بڑے معجوز ہوئے ہیں بڑی اگر نہ تو کوئی بندے نہ پتری معجوز ہونا ہے جب پتہ نہیں ہونا ہے بڑی مبزار تے اوہ اٹھے گیا نا اوہ جاؤں جاؤں اتنی کسابت پورے مسجدان مینارہ اتنا ہچا لمبا ہونا ہے دو دو سو فٹ لمبا جتنا وہ اوپر جاتا ہے ایک ایک اس کا شدل جو ہے وہ گرتا جاتا ہے کہ میں مثال نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کو پورے ہندوستان پاکستان میں میرے سواگ یہ کسی نے پیش نہیں دی اور میں علماء سے گزارش کروں گا کہ وہ میری مثال کو پیش کیا کریں شکر جناب جتنا ہوتے منہیں جتنا ہوتے ناللہ اولینا منہیں تو سی تک لاؤ جس لئے چانتے لینے جا کے تو ایک اتنا کوئی اسنا مو رہا ہے نیرہ مغض اگلا جڑا مغض ہے اسنا صرف اوہ تلینے لینے کے تو جڑا دو سو قلو شروع ہونے ہیں اوہ کیا بچارہ کیوں کہ بلندی سکالت کا کو برداشت کر ہی نہیں شکری کیا ثابت ہوا کہ اوپر جانے کے لیے ستاروں تک زمین سے کوئی سکیل چیز جب اوپر جائے گی خلا کے دائرے میں تاخل ہوگی تو سکالت کو اس کو چھوڑنا پڑے گا آستے 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 کیونکہ خلا میں ہر چیز تیرتی ہے قرآن کہتا ہے کلن فی فلقی یسبعون ہر جمع فلقی اپنے محور مقررہ میں تیر رہا ہے تیر رہا ہے یسبعون تو تیرتا ہے ثابت ہوا کہ خلاف تقاضہ کرتی ہے لطافت کو جتنا جتنا اوپر جائے گا اتنی اتنی کسافت نیچے کیونکہ کسافت کا تعلق زمین سے ہے زمین بھی کسیف ہے تو وہ چیز بھی نیتے گرتی جاتی ہے جتنے اوپر جاتی ہے وہ چیز تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا گر جاتا ہے نیچے جتنی منزلیں تیار ہوتے ہیں تو آخر جب منزل مقصود پر وہ پہنچتا ہے تو اس کا اتنا سا وجود رہ جاتا ہے بس جس کے اندر صرف دماغ اور مشین فٹ ہوتی ہے جو واپس آ کر اس سے ساری جو پچھریں اس نے لی ہیں جو اس نے تحقیق کی ہیں اس کا دماغ سے وہ جو بھیجنے والے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اتنا دماغ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھا دی اب آپ بتائیں سرکار چلے سبحان اللہ اثراب عبدہی اثراب عبدہی رات کو چلایا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا ایک سب نے کہا جناب ایک اقصا جو ہے دور مسجد ہے ایک سب نے ترجمہ کیا کہ یہ دور یہ مسجد نہیں ہے اقصا بہت دور والی مسجد بہت دور والی مسجد تو یہ کوئی نام نہیں ہے انہوں نے تشریح کی ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے کہ یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عرف میں یہی ترجمہ ہے مسجد اقصا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن انہوں نے جب ہی کیا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ مسجد اقصا اس کا نام تو نہیں تھا نا اس کا نام تو نہیں ہے نا مسجد اقصا اقصا میں نے بہت دور بہت دور تھے مسجد ہوئے جتھے اس نے بھلایا اس کو کہ سجدہ کرایا مسجد پران گئی قربتِ ذات میں ہے اس کا قیامہ اور سجود عرص کی پاک فضائیں ہیں مسلح تیرا اس نے مسلح دیا اس نے دیت تھی نا وہ اور سجدے نے وہ اور منزلہ نے تو میں عرص کر رہا ہوں آپ چلے چلے براغتے تیم مرزائیہ اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اے جسم تو دیکھ رہے ہیں اے اتھے پہنچے تیم اتنا گجرہ دو سو گاز تلو شروع بلنے تیم بھلندی تقاطہ کرتی ہے جتنے اوپر لطیف کے پاس جاؤگے لطافتوں میں جاؤگے تو کسافتیں جسم کی گھٹاتے جاؤگے تو کسافت ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تکے مرزائیہ سمجھ نہیں ملنے عیسیٰ علیہ السلام گئے اور بڑی تاریخی گالے کتابہ نہیں گالے نمی گالے بھی سنو چوتھے آسمان تکے روز دیتا گیا عیسیٰ علیہ السلام کیوں جو دنگا جڑا لائے نے اپنے کپڑے ہیں سوئی بھی اسی بھی لگی یہی اللہ کہہ دنیا نہیں شیک یعنی کیا ہیں اس کو کہتے ہیں سوزن عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سوئی کہنے کے دنیا نہیں نال کے اللہ کہہ دنیا نہیں پلیچ ہے کہ میرے کون کہنے کیا ہیں بس انہیں چوتھے تھی رہے اٹھے میں نہ دیں کہ میں پہ آئے آنا عیسیٰ چوتھے تھی رک گیا سوئی نال تھی رک گیا آسمان تھی سوئی نی وجہ تھی 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 دنیا جو مار کرنا ہے تصور تھی نہیں وجہ تھی تصور تھی ہے تو تھی سمجھتا ہے تھی کے شرق میں مقتلاح ہو گیا وہ گیا رک گیا سوئی کی وجہ سے تھی رک گیا یہاں دھنس گیا تصور دوئی کی وجہ ہے جی تو کملی والے کو دیکھ کتابان کو پڑھے آنے بھئی آپ ہوتے گئے جتیاں چھوڑ کے گئے مزید تھی جتیاں پاک گئے جتیاں پاک گئے ہوتے چوتھے تھی پنج میں تھی چھے میں تھی ست میں تھی اٹھ میں جتیاں پہیاں موسیٰ علیہ السلام آکھے گیا فخ لانا لیک انہ قبل باد المقدس تو آ اور جتیاں لا گیا پاک ماہول جا گیا اتھے آیا جتیاں لا نہیں کیوں نہیں آیا ایک طے وجہ کہ جناب محمد الرسول اللہ نے ہر چیز پاک دوسری وجہ کہ اس واسطے اس ذکر نہیں آیا کہ کسافتہ پہ حضور تلے ہی چھوڑ گئے ہیں یعنی عرش مولا لا مکان جتے اُسی ذات ہے بانتا نہیں کسی جگہ تے جتنے بھی آپ جانے رہے ایسے انداز نہ لگے بشریت کا اطلاق ختم ہوتا گیا اور حبیت مہد للاحیت کا اطلاق ہوتا گیا ایک جنوہ دوسرے جنوے میں زم ہونے کے صورت میں چلا گیا ذات ذات سے ملنے کے لیے چلی گی بشریت تو وہی رہ گئی جس طرح یہ خون نیچے رہ جاتا ہے محمد مصطفیٰ جو جو پڑھتے گئے بشریت ختم ہوتی گئی اور نور کے عالم میں آپ اوپر گئے کیونکہ اللہ نے فرمایا میں کائنات کا نور ہوں تو نور کے پاس نور ہی جاتا ہے نور کے رنگ میں جاتا ہے نور کی شکل میں جاتا ہے ثابت ہوا کہ حضور وہاں جو اوپر گئے وہ اپنے اصلی جلوے میں گئے اور آپ کی اصل حقیقت کیا ہے نور آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ میں اس نور کا ظہور بشریت کے لبادے میں ہے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں قرآن بھی ٹھیک کہتا ہے لیکن جب وہ اوپر بلائے تو نور اپنے اصلی صورت میں جاتا ہے اس لیے کہیں یہ نہیں ذکر آیا کہ جوتے اتار جوتے وہ کسافتیں بشریت بھی رہی رہ گئی حضور اپنی اصلی جلوے میں جو جس کو آپ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ حضور کا جسم تو نہیں ہے حقیقت محمدیہ حضور کا جسم نہیں نہیں یہ حقیقت محمدیہ کا مظہر ہے آپ کا پورا جسم پاک اس میں حقیقت محمدیہ جلوہ گر ہے حقیقت محمدیہ جسم نہیں ہے تو جب اوپر گئے اس غیر بری ذات کے پاس جو نظر نہیں آتی جو سمجھ نہیں آتی اس کے پاس یہ اس جسم سے وہ نور نور کی شکل میں اوپر گیا اس لئے جوتی اتارنے کا ذکر نہیں گیا اس کی وجہ آخری کہ حضرت سیدہ آمنہ نے جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ نے یہ فرمایا تھا کہ پھر مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا یہ تو نہیں حضرت سیدہ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک بچہ جنا یہ لفظ آتے ہیں کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوگا تو سیدہ آمنہ جو کہہ رہی ہے جو اس کو جل رہی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نور ہے او ماں سچ ماری کہ تسی سچ مار رہے ہو رسالہ رسالہ حکم ساڑھے نزدیک سیدہ آمنہ اور سیدہ عبداللہ حضور دے والد گرامی حضور دی وفات عبد دی وفات تو بعد حضور نے انہا نور قبر زندہ کر کے اللہ نے زندہ کیتا اور انہا حضور دے کلمہ پڑھا یہ ساڑھے ایمان ہے سمجھائی لیکن جیڑے لوگ آہدین کہ وہ کافر ہے اتھے حیل پاکستان ہے تو سیدہ سو چلو تو ساری گالوی دو منٹ پاس مانو من نی تو آڑی گالوی مانو من نام ہے دو منٹ آس لیکن آو سدھے ہو کے من سامنے تو آڑے ساڑھے نزیق نہیں لیکن او پیانی فخار جا من نور میں نے تو نور جمع اے مشرقہ بھی محمد نے نور میں آنے نہیں کہ لے کہ تو مسلمان ہو کے بھی مشرقہ نے گیا شرق اللہ لال کر رہی لیکن محمد نور آگ رہی پتر رہ نے وجہ دو نہیں پتر کا اور کسی اور مہو کسی پتر نور ہے آمنہ آنی نور جمع نور ظاہر ہو نور جمع نور ظاہر ہو ہے ٹھیک لہ تی پھر تو آڈے لگ دی کو مشرقہ ہو کے نور مان رہی تی ما کو زیادہ تُ تا کہ پت مہو زیادہ پت تا پت تو پہلے مہو اپنی کن کچھ تو کہونے اپنا پت کر بیلے تو کملی والے دے نصب اور کملی والے دے باپ اور ماں دے نصب تے بولتا ہے ایمان تے بولتا ہے شرم کر اپنا پت کر بیلے دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالی جو آج بیان کی کہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ وچ سید شہداء شہدائے کر برادی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالی حسامہ حضور علیہ السلام دے دامن پاک دا سہارا ہمیشہ وہاں سے حاضر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نال عقیدت اور محبت اور انہوں دا عدب کرنے دی توفیق عطا فرمائے اہل بیعت دی غلامی اور انہوں دے نال نسبت اور محبت شریح حدود اور شریعت دی دائرے وچ جو انہوں دے نانا صلی اللہ تعالی جو حکام اسا تک پہچائے انہوں دے دائرے وچ رہ کے اولیاء اور تمام اہل بیعت دی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی پڑھانے وچ انہا جنا حضرات مدرسہ بنا رہے ہیں دار العلوم میریا نصیریا اللہ تعالی اسامی مزید ترقی عطا فرمائے اور دین خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے اور صحیح مسئل اڑے اہل سنت وال جماعت نہ اسا دنیا وچ اجاگر کرنے اور اس دی اشار دینا توفیق عطا فرمائے اور آج کال دے انہا نام نے ہاتھ سنیا کو اللہ بچائے جنہ نے مو سکے جنہ نے دل جنہ نے اکھیاں جنہ اتھرو سکے جنہ نے دل موئے تے انہ نے اتبا تو اللہ سا بچائے سمجھائے اسا انہا تر سنیا نا لائے جنہ اولیاء اللہ پر سنی ہوئے اسا انہا نا لائے انہ خوش چڑر کگان اللہ نے لائے جنہ اندر تک نہیں کوئی شہ نہیں جنہ اندر حضور دی نسبت نہیں اسا انہ لوگ تعلق نہ رکھنے نی توفیق عطا فرمائے حضور دے گستاخ حضور دے دید منل ساڑھا تعلق نہ رہوے اسی اللہ تعالی دے جیدے سچے بندن اور توحید اور رسالت تے صحیح علم بردار انہ تعلق رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اپنی ذات و صفات سانو کسی شریک کرنے نہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اور اسی ذات و صفاب کسی نبی کسی ولی شریک نہ کرنے اسی تعلیم تے چلا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے عطا فرمائیے اللہ تعالی شفاعت قبرہ حضور دی اصا نصیب کرے اور قیامت والے دن اسی آپ دی شفاعت دی چندے تلے ہو اور اور قبر بچ اللہ تعالی منکر نکیر نے عذاب توں اور انہیں پشت توں حضور دے سہارے اور آپ دے صدق اصام بچا وے اور اس جہان بھی پل سراب تو ہی اور اصانی نسلہ بچ خاص دعا نسلہ بچ ختم نبوت نا عقیدہ اصام بچ پکا رہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی سلم اللہ دے آخری نبی آپ تو بعد قیامت تک کوئی ماں نبی نہیں جم سکتی اگر کوئی دعویٰ کر دے تو مردو دے خارج اسلام اللہ تعالی این لند یا گلو سام بچا وے اور انہ نومی توبہ کرنے بھی توفیق اطاف فرما وے اور حضور دامن آپ دائرہ امت داخر انہیں توفیق اطاف فرما وے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين